جی اسلام علیکم وحلہ ایگری کلچر یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں سب بھائیوں کو دوستو پنجاب گلہ منڈیوں کے حوالے سے آپ دوستوں کو اجناس کی اپ ڈیٹ وغیرہ دیتے ہیں آج مارکیٹ میں تمام اجناس جو سیزن کے چل رہے ہیں کیا ریٹس وغیرہ مل رہا ہے ہلکے مال کا کیا ریٹس مل رہا ہے اچھے مال کا کیا ریٹس وغیرہ مل رہا ہے آج جمعہ تو مبارک ہے اور جمعہ سے پہلے پہلے جو ہے خریدو فروکت جو ہے وہ جاری رہتی ہے بعض منڈیوں میں جبکہ زیارتر منڈیوں میں جمعہ والے دن جو ہے کام وغیرہ نہیں ہوتا حالانکہ آج آپ کو بتایا سٹاک وغیرہ کام ہی آئے گا جتنا آپ کو بتایا کہ کام وغیرہ کام ہی ہوتا ہے اسی حساب سے ریٹس وغیرہ جو وہ بہتر ملتے ہیں جتنا سٹاک وغیرہ کام ملتا ہے اسی حساب سے اوپر مارکیٹ میں ریٹس وغیرہ بھی بہتر ہوتے ہیں مکمل آپ کو اپڈیٹ وغیرہ دیتے ہیں کہ آج مارکیٹ میں کیا سورتیار وغیرہ کیا ریٹس وغیرہ مل رہا ہے جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں جو دوست فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں پیج کو لازمی لائک کریں فالو کریں دوستوں بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی مارکیٹ کی اپڈیٹ وغیرہ جناس کی تیزی مندی کی رپورٹس گھر بیٹھ کر آسانی سے لیتے رہیں سب سے پہلے دوستوں مونجی کی بات کرتے ہیں پندرہ زیرو نو کی بات کریں تو مارکیٹ میں پندرہ زیرو نو کا وافر سٹاک آ رہا ہے سب سے زیادہ سٹاک پندرہ زیرو نو کا ہی ہے اس کے ریٹس تقریباً جو ہے اس میں جو ہاتھ والا مال آجتا ہے چار ہزار تین سو رپے سے لے کر چار ہزار پانسو پچاس رپے تک جو ہے ریٹس وغیرہ مل رہے ہیں اس کے علاوہ اس میں جو مشینی مال آتا ہے اس کا ریٹس تقریباً جو ہے چار ہزار ایک سو رپے سے لے کر چار ہزار دو سو پچاس رپے تک مل رہے ہیں اس کے علاوہ سولہ بنوے کی بات کر لیں تو اس کے ریٹس وغیرہ جو مل رہے ہیں چار ہزار دو سو رپے سے لے کر چار ہزار تین سو پچاس رپے تک ہے اس کا علاوہ سپر فین کی بات کر لیں تین ہزار چھے سو روپے سے لے کر تین ہزار نو سو پچاس روپے تک ہے اس کا علاوہ سپری کی بات کریں تین ہزار پانسو بچاس روپے سے تین ہزار آٹھ سو پچاس روپے تک ہے چھہ سی کی بات کر لیتے ہیں تین ہزار چھے سو پچاس روپے سے لے کر چار ہزار روپے تک ہے دان ایڈی سکس کی بات کر لیں تو اس کا ریٹ تقریباً جو ہے دو ہزار نو سو روپے سے لے کر کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ دیں تو زبردست تیزی کا سلسلہ جو ہے دوبارہ شروع ہو چکا ہے ریٹس تقریباً جو ہے سولہ ہزار آٹھ سو روپے سے لے کر ستارہ ہزار تین سو ستارہ ہزار چار سو روپے تک فی من چالیس کلو گرام کے حساب سے مل رہے ہیں اس کے علاوہ مکعی کی آپ کو اپ ڈیٹ دیں تو مکعی مارکیٹ فیل حال جو ہے مندی کا شکار ہے ریٹس تقریباً جو ہے اٹھارہ سو ستر پی سے لے کر انیس سو چالیس روپے تک مل رہے ہیں اس میں گیارہ سے بارہ مہچر کا جو دانہ ہے ساف سترہ اس میں جو ڈیمج منڈا کوالٹی آ جاتا ہے اس کا ریٹس تقریباً جو ہے پندرہ سو روپے سے لے کر سولہ سو پچاس روپے تک مل رہے ہیں تو اس کے علاوہ دوستو گندم مارکیٹ کے والے سے بہت سو بائیکمنٹس کر رہے تھے کہ مارکیٹ میں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ نگران مزیراعظم جو ہے گندم کا جو ہے سبزی دینے والے ہیں ریٹس تقریباً تین ہزار پانس سو سے چار ہزار وی تک آ جائیں گے تو فیلحال دوستو اس کے اوپر کوئی عمل درامت نہیں ہوا ہے اور نہ ہی کوئی اس کے اوپر کوئی ایکشن مگہرہ لیا گیا ہے فیلحال جو امکانات ہیں مارکیٹ میں آنے والے دنوں میں گندم مارکیٹ میں زبردست تیزی آ سکتی ہے نومبر دسمبر میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا شہارٹیج مگہرہ رہتی ہے گندم کی اس کے بعد جو ابھی نیا جو نئی گندم ہے اس میں ابھی کافی ٹائم ہے تو گندم مارکیٹ میں آنے والے دنوں میں مزید جو ہے تیزی آ سکتی ہے دوستو آج کی اپ ڈیٹ ویڈیو آپ کو اچھی لگی لائک کر دیں مزید اپ ڈیٹس کے لیے مارے یوٹیوب چینل والا اگری کلچر کلازمی سبسکرائب کر لیں اور جو دوست فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں پیج کلازمی لائک کریں فالو کریں دوستوں بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں